بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب کا گاؤں کلا آج کی ویڈیو بلخصوص میرے پردیسی بھائیوں کے نام ہے جو اپنے اس خوبصورت سے گاؤں سے میلوں کو صدور محنت مزدوری کے سلسلے میں یا کسی اور مجبوری کے باعث اپنے اس خوبصورت سے گاؤں کی ایک ایک جلگ کو ترس رہے ہیں آج کی یہ ویڈیو بلخصوص آپ کے نام ہے آج ہم اپنے اس خوبصورت سے گاؤں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ مل کر خود سے کچھ سوالات بھی کرتے ہیں کہ ہمارا گاؤں کالا زوال کا شکار کیوں ہے کیا اس کا زوال ہمارے تعلیمی مایار کی وجہ سے ہے یا پھر ہماری پسماندہ سوچ کی وجہ سے ہے یا پھر ہم میں قوت پرداشت کے فکتان کی وجہ سے ہے یا پھر اس کی وجہ ہم میں پایا جانے والا غرور و تکبر ہے یا پھر ہم میں اتخاذ و اتفاق کی کمی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یا ہمارا گاؤں سیاست کی نظر ہو گیا ہے یا پھر ہم حسد منافقت اور عقیبت جیسی بیماری میں مبتلا ہے یا سوچ اور روئیوں کے مختلف خانے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے کنارہ کر لیتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اور کیا ہم نے اپنے بزرگوں کی گلتیوں سے کچھ سیکھا اور ہم کون کون سی گلتیاں کر رہے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے باعث زوال ثابت ہوں گی یہ گاؤں کسی فرد وائد کا گاؤں نہیں ہے یہ گاؤں ہم سب کا گاؤں ہے اور اس کے مسائل بھی ہم سب کے مشترکہ مسائل ہیں ہم سب کے سانجے مسائل ہیں اور ان کا حل بھی ہم سب مل کر ہی کر سکتے ہیں اتخاذ اور اتفاق سے ایک پلیٹ فارم پا گٹھے ہو کر یہ ان کا حل کیا جا سکتا ہے ہم سب کی ترقی اور خوشحالی اور آنے والی نسلوں کی بقا اور خوشحالی ہمارے اتخاذ اور اتفاق سے منسلک ہے امید ہے ہم سب اپنی حصلا کے ساتھ ساتھ اپنے اس پیارے سے گاؤں کلا کے لیے بامی امدردی اور بائیچارے کے ساتھ ساتھ ایک جان ہو کر خلوط سے نیت کے ساتھ جس کی خوشحالی اور آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے بہتر اقتماعت اٹھائیں گے جس کی بنیادی گڑی ہم سب کا اتخاذ اور اتفاق اور قوامی امدردی اور بائیچارہ ہے پیسیت نوجوان اور کلہ کے ریائشی بلخصوص ہم نوجوانوں نے اپنی اسلا کے ساتھ ساتھ اپنے آنے والی نسلوں کی اسلا کا زمان بھی اپنے سر اٹھانا ہے اور اپنے عمل سے ان کو یہ سکھانا ہے کہ دوسروں کی عیب اور قطعیاں تلاش کرنے کے بجائے یا ان کو ڈسکس کرنے کے بجائے ہمیشہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور ہم نے اپنے اتخاذ اور اتفاق سے اپنے اس خوبصورت سے گاؤں کلہ جو کہ ابھی بسماندہ کلہ ہے تو ترقی آفتہ کلہ بنانا ہے اس ترقی آفتہ کلہ میں بہترین نظام تعلیم ہوگا جہاں نوجوان متحد اور باشہور ہوں گے آنے والی نسلیں ایک ایسے کلے میں اپنی زندگی کا سانس لیں گی جہاں ہر شخص متحد ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ہر شخص کھڑا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا